الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانَ صدق اللہ العظیم پڑیئے صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابک یا حبیبہ صلاة و السلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین وعلا آلکہ وآسحابک یا سیدیہ حبیب اللہ حمدو سنہ کے بعد عزت و تقریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء معزز و محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد واردالہ ہے تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو وہ بالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ اپنی عبادت کے معباد ہم سے اس بات کا تقاضہ کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین وصخط اللہ فی صخط الوالدین فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا دوستو آپ نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگالو جو نافرمان ہے آپ کو دنیا میں ریزلٹ ملے گا فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے مرے گا ایمان سے اور جو نالائک ہوگا نافرمان ہوگا خدمت سے جی چورانے والا ہوگا وہ دنیا میں بھی زلیل ہوگا اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا سیدھی سی بات ہے عزت سے جینا چاہتے ہو تو ان بوڑوں کی عزت کرو اور اگر یہ روٹ کے چلے گے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا آج سے تقریباً ایک عشرہ پہلے کی کہانی ہے میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سرے راہ سڑک کی نارے ایک بوڑا ملا خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑے کی عمر اسی برس تھی دودھ کی طرح سفید داڑی ہے ہاتھ میں اسا سر پہ کپڑوں کی گھٹڑی ہے چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے اس بوڑے کا سارا بدن پسیدے سے شرابور تھا گزرتے میرے قدم رکے اور میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑا زخمی ہے اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیئے ہیں میں نے الجی الجی باتیں شروع کر دی میں نے عرض کیا کہاں کے ارادے ہیں اس بوڑے نے منزل سے آگاہ کیا میں نے کہا بابا جی قریب ہی اڈا تھا گاڑی پہ بیٹھ جاتے تو مجھے فرماتے ہیں میرے پاس کرایا نہیں میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لیتے جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑے کا لہجہ ٹوٹ گیا چھم چھم آنکھیں برسنے لگی کپ کپاتے ہونٹ ہیں اور مجھے رو کے کہتے ہیں مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے گھر سے باپ کو نہیں بھائی رب کی رحمتوں کو نکال دیا یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہوگا اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے آپ نے ہزار بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا تو فرمایا فلانک کسائی آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لئے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں اس کے مہمان بنے اور مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے دوستو ایسا نہیں ہوا کہ وہ جوان نظرے چھرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو عموماً جس طرح ہمارے روئیے ہیں تیس کی بوتل پچاس کا برگر ماں باپ سے چھپا کے پیچھے حجرے میں لے جاتے ہیں میں قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو ضرور کرو آپ کی خاطر ماں باپ بہن بائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے اس کی خدمت آپ کے کندوں پہ ہے لیکن میرا کہنا ہے جو مقدم رشتے ہیں جنہوں نے پالا پوسہ جوان کیا کیا ان سے پچاس سو روپے آج چھپا کے لے جاتے ہوئے ہمیں شرم دیا تھی یار کیا حیثیت ایک سو روپے گی خیر موسیٰ علیہ السلام فرما دے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا اس نے سب سے بہلا کام یہ کیا اس نے لکڑیاں جمع کی آگ جلائی اس پہ ہنڈیاں رکھی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کیسا نشہ ہے جوانو جب کھانا پک گیا تو ایک چار پئی پہ نحیف سی بڑیت تھی اس کو اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے موں میں رکھے جب اس ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑھ بڑھانے لگی کچھ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام فرما دے یہ کون ہے تو اس نے کہا یہ میرے ماجی ہیں فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ زیرے لب مسکرا دیا وہ کہتا کہ میری ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے وہ کہتا ہے بھائی آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تیرے سامنے کھڑا ہوں او بھائی خدمت نبی سے ملا رہی ہے یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے دوستو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ پوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں اپنی علاق سے بڑی معبت کرتے ہیں میرا تعلق ایک دہاز سے ہے ہمارے داروں میں دیروں پر یہ بوڑ کے درخت لگے ہوتے ہیں ہمارے جب لائٹ چلی جائے تو ہم چار پنیاں اٹھا کے اس بوڑ کے نیچے آ جاتے ہیں وہ گھنا درخت تو ہوتا ہے جو نیچے بیٹھتے ہیں وہ آسودگی معصود کرتے ہیں اس کا سایہ گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے نیچے بیٹھنے والے آسودگی معصود کرتے ہیں لیکن انہیں شاید کے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوب کتنی برداشت کی ہے کتنی دھوب برداشت کر کے ہمیں تھنڈا سایا دیا قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے اس درخت کی اس وقت قدر ہوتی جب اس کو کاٹ لیا جائے وہاں سے ہٹا لیا جائے سوال ہے جہاں کبھی شجر تھا لائٹ جانے کے بعد آپ چار پئی لے کے آوگے تو آسودہ ہوگے تیوار کا سایا ڈھونڈوگے تو آسودگی نہیں ملے گی جوانوں ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں یہ سارے زمانے کی آزمائشیں یہ سارے زمانے کی تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو تکتی ہوا نہیں لگنے دیتے ہیں میں اکثر رات لیٹ گھر جاتا ہوں رات کئی مسافر ہوں رات دو تین بجے کسی بڑے شہر سے گزر ہو تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے بوڑے جوان کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جوانوں کو دیکھ کے مجھے کبھی بھی تاجب نہیں ہوا بات سمجھ میں آتی ہے ان کے کچھ خواب کچھ سپنے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے آٹھ سے اٹھارہ گھنٹے محنت ہے یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں ہمسائے کے گھر میں کھڑی گھاڑی سے بڑی گھاڑی چاہتے ہیں یہ وقت آرام کا ہے خدمت کروانے کا ہے ان کے قدموں میں اب تو چلنے کی سکت بھی نہیں تو کیا مصیبت پڑی ہے انہیں فیکٹریوں میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرنے کی پھر خیال یہ گزرتا ہے یار یہ پیٹ لگا ہے اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے اس کے لیے محنت ہے لیکن جب میں عمر دیکھتا ہوں کہ مو میں دانت نہیں انواع اقسام کے کھانے پھال نہیں کھا سکتے یہ بوڑا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا صبح چائرہ رات کو دلیا کھا لیتے ہوں گے اپنی ذات پہ پچاس روپے خرچ کرنے والے کو کیا مصیبت پڑی ہے مصریوں کے پیچھے دابڑے اٹھانے کی فیکٹریوں میں دھکے کھانے کی میں والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں ان کے پیشے نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے سکول بڑھتے تھے اب غالج میں ہیں یونیورسٹریوں میں بڑھتے ہیں اب تعلیمی اخراجات زیادہ ہو گئے انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑا باپ آٹھ سے اٹھانہ گھنٹے محنت کر رہے ہیں اور ہماری ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے نظر والی اینک لگ گئی فٹبال سی رہی ہے کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے شہر میں آکے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے اوہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہمیں اسودہ کرنے کے لیے اتنی محنت کی اور ماں باپ کے پیشے نظر جوانوں یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ہم پڑے لکھے نہیں کل کو ہماری اولاد ہماری جگہ پہ نہ آکے تھڑی ہو ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہود ہارے لیکن سب افسوس کہ جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے اب بیٹا باپ کا تعریف پراتے ہو بھی شرماتا ہے میری دیوار کے متسیل میرا ہمسایا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے اپنے بچوں کو بڑھایا دیہات سے بچے لاہور آئے اور پھول گئے اپنی اوقات کو بڑا باپ بچوں سے ملنے آیا دیہات کی صغات لے کے گننے گوڑ وغیرہ اور اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے ملاقات کر کے باہر نکلنے لگا کسی دوست نے کہا یہ بڑا کون ہے تو اس نے کہا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے اوہ ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے آج باپ کا تعرف پراتے ہوئے بھی شرماتے ہو ماں باپ کو انگلیش کا کوئی ٹیڑا میڑا لفظ بول دینا تو بچے آگے سے مزاق اڑاتے ہیں چار کلاسے پڑھ لیتے بات کرنے کا تو صلیقہ آ جاتا اور کبھی ماضی کے عورات پلٹ کے دیکھو ان کے رات جگہ دیکھو محبت کا توفان دیکھو تم کیا تھے اور آج کیا بن گئے اس کے پیچھے محنت کس کی ہے آج بچے تعرف پراتے ہوئے بھی شرماتے ہیں مجھے سرے رائے گوڑا ملا وہ ریڑی پہ دانے بھون رہا تھا اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا تھا میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو بڑا بولا انداز تھا مجھے کہتا ہے مولوی صاحب میرا پتر چودھویں کلاسج پڑھ دائے اور اس پیار کو کس طرازو پہ ہم دولیں گے ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے وہ ہدھ ہارے لیکن ساتھ افسوس جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہوگے اب تعرف پراتے ہوئے بھی شرماتے ہو میں کہہ دوں بھائی تم بہت بڑے علامہ ہو بہت بڑے مفتی ہو بہت بڑے پیر ہو بہت بڑے سیاستدان ہو بہت بڑے افسر ہو اور جب گھر آو نا تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو جب گھر میں داخل ہوا کرو تو وہی پچی سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے گھر میں بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آیا کرو امام اعظم کی والدہ فرمادی بیٹے میں نے فلاں بڑے علم سے مسئلہ پوچھنے سواری تیار کرو امام اعظم یہ نہیں کہہ دے کہ ماں تیرا بیٹا خود بہت بڑا علم ہے اور تیرے بیٹے کا فتوہ چلتا ہے اور جس شخص کی خدمت میں مجھے لے جا رہی ہے وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتا ہے گو کہ وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی نہیں دوستو بچپنی کی محسومیت لے آتے سواری تیار کرتے ماں کو سواری پر بٹھاتے نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پھرا جاتے اور فرما دے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ان کی تشفی فرما دو اور وہ خود شرم سار ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں اور جب ان کے قدموں میں جاؤ تو بڑا بن کر نہیں چھوٹا بن کر جایا کرو بڑی محنس سے تمہیں انہوں نے پالا ہے اور اگر یہ روٹ کے چلے گے تو عرش کا رحمان نراز ہو جائے گا اور اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف مو کرتے ہیں کمیز کے پٹن کھولتے ہیں لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرما دے انی لآجدو ریح الرحمن میرے آقا فرما دے مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آ دی ہے وہاں کون تھا صاحب وہاں حضرتِ عویسِ کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی شرفِ صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے لیکن انہوں نے خیرِ تابعین کا لکب پایا انہیں یہ عزاز کیسے ملا ان کی ایک بڑی ماں تھی آنکھوں سے نابینا تھی پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا خدمت نے روک لیا میرے کریم آقا صحابہ سے فرما دے تمہیں جب کبھی عویس ملے نہ تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا پتا چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں باعزیدِ بستامی تصوف کے دس بڑے اماموں میں سے ایک امام گزرا ہے ایک دن والدہ سے کہا ماں اپنے حق معاف کرو رب کو رازی کرنا ہے حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے یہ شوق کھینچ کے جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں غاروں کی تنہائیوں میں لے گیا اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جھاگ دی نام جپ دی روتے کھپ دی وے حصر اس راگ دی نام جپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشی ریچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی بارہ سال مستام کے جنگلوں میں اس کی تلب تڑب میں بھاگتے رہے ایک دن سفر میں تھے فرماتے سرے راگ گھر آیا جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلو فرماتے ہیں کہ دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی با یزید اگر ماں کو سوکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو یہ وقت ان کے آرام کا ہے یہ آواز کسی ہمسائے کی تھی یہ آواز کسی فرشتے نے دی تھی اور نئے بھائی یہ آواز اپنے زمیر کی تھی فرماتے ساری رات دروازے کے پاس اس خیال سے کھڑا رہا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرح بڑھوں گا سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں تحجد کا وقت ہوا نالی سے پانی باہر آیا فرماتے میں جان گیا کہ ماں بیدار ہوگی ہے فرماتے کہ میں نے دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹے با یزید ٹھہروں میں آتی ہوں دروازہ کھولا گیا فرماتے میری ماں نے میری حالت دیکھی تن پہ پیرہن پھٹا ہے ایڑیاں بھی پھٹی ہیں داڑی میں راکھ اٹی ہے ماں نے مجھے دیکھا کلیجہ پسی جایا یوں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا مالک میں نے با یزید کو تیری راہوں میں بیجا تھا اور تُو نے اس کو ابھی تک اپنا قرب نہیں عطا کیا با یزید کہتے واللہ یہ ماں کے مٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حال نہیں ہو رہی تھی ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حال ہو گئی فرماتے مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈونڈ رہا ہوں تُو تو میری ماں کے پاس رہتا ہے جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے اور اگر نلائکی میں زندگی گزار دی تو رب ناراض ہو جائے گا میرے کریم آقا فرماتے اللہ انبیوکم بی اکبر القبائر صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں عرض کی آقا ارشاد فرمائیے فرمائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا جوانوں بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے تیرمزی کی روایت ابو حریرہ راوی باب الفت میں یہ روایت موجود ہے آقا فرماتے جب میری امت میں پندرہ بری خسلتیں آ جائیں گی ریہن حمراؤ فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندیوں کا وزلزلتن زلزلوں کا انہیں زمین میں تنسا دیا جائے گا آسمان سے بھی تابر توڑ حملے ہوں گے وہ پندرہ بری خسلتیں کون کون سی ہیں فرمائے جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا مالدار لوگ زقاة دینا چھوڑ دیں گے علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے ماں کے نافرمان ہو جائیں گے دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے شراب عام ہوں گی اس امت کا اول آخر پہ لانتان کرے گا جب رنڈیاں گانے والی عام ہو جائیں گی پھر رحمت خدا بندی اس قوم سے روٹ جائے گی اور پھر اللہ ناراض ہوگا اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا کبھی سرخ آندیاں چلے گی کبھی زلزلے آئیں گے اور یہ زلزلہ دو ہزار پانچ میں لگا تھا ایک جھٹکے نے مانسیرہ سے زلہ باگ تک ایک لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی فرمایا جب نلائک ہوگی اولاد تو پھر رحمت خدا بندی روٹ جائے گی ایک صحابی نے کہا حضور قیامت کا بائے گی کوئی نشانی انشاد فرمائے تو میرے نبی فرماتے جب مائے زلیل ہو جائیں گی ایک رشتے دار ملی میں نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا میں نے کہا بہن خرید تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کچھ آنسو تھمیں تو میں نے پھر سوال کیا آپ کیوں آپ دیدہ ہوئے تو مجھے کہتی آج بیٹے نے موہ پہ تھپڑ مارا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا قریب تھا کہ پھٹ جاتا فرمایا جب مائے زلیل ہو جائے گی تو پھر قیامت آئے گی فرمایا یہ دوست کو دیکھ کر پہیں پھلائیں گے یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا جہاں جی چاہے گا لے جائے گا پوڑی ماں پوڑا باپ کہہ رہا ہوگا لیکن پرواہ نہیں کریں گے کیا آج ہم اس دور سے گزر نہیں رہے آج ماں باپ ہمارے روئیوں سے نالا نہیں وہ ایک وقت تھا ماں باپ ڈرتے تھے کہ اولاد ناراض ہوگی وہ ڈر کیا تھا کہ یہ گھر سے چلے جائیں گے یہ کھانا کھانا چھوڑ دیں گے لیکن اب ماں باپ کا یہ ڈر نہیں کہ گھر سے چلے جائیں گے یا کھانا کھانا چھوڑ دیں گے نلائک سامنے لاکے اچھے ہٹنوں سے کھانا کھاتے ہیں اب ماں باپ کا ڈر یہ ہے کہ کہیں مو پہ تھپڑ نہ مار دیں آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں صاحب ماں باپ اولاد کے روئیوں سے نالا ہے یہ ناراض چلے گے تو عرش کا رحمان ناراض ہوگا یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہیں اور پھر امنا رسول اللہ نے ہمیں کر کے بھی دکھایا خدمت کے جذبے رکھو گے آخرت سمرے گی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلح امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں حضور کی آنکھیں برسنے لگی مسلح پہ کھڑے ہیں اور حضور کو اپنی بچھڑی ماں یاد آگئی یار یہ مکی دور نہیں یہ مدنی دور ہے یہاں آداب کی عیتیں اتر چکی ہیں یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں مثال دینے لگا ہوں جس شخص نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا خوش حالی آئے تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار بھی دیکھتے یہ انسانی فطرت ہے میرے ایک دوست نے گاڑی لی میں نے مبارک بات پیش کی تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے میں نے کہا یہ خوشی کی آنسو ہے یا ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں تو وہ کہتا ایک زمانہ تھا کہ میری ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہسپٹل لے جاتا وہ کہتا ماں کو گدہ گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی کہتا آج سب کچھ ہے لیکن ماں نہیں ہے اوہ انسانی فطرت ہے وہ آرزو کرتا ہے میں انیس سو ستانمے میں قبلہ رضا ساکیب مصطفی صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا تو میری والدہ نے ایک خواب دیکھا اور مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ بیٹے میری آرزو ہے کہ جس طرح ساکیب صاحب ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں تو بھی لوگوں کو اس طرح پیغام حق سنایا کرے وہ خواب پچپن میں دیکھا انہوں نے دو سال بعد دائی اجل کو لبیک کہہ گئی جان جانے آفرین کے سپرد کی ہم راضی بار رضا ہیں جو بھی آیا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے بے لاخر ہم نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے لیکن کچھ جانے والے تڑپاتے بہت ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے زندگی اپنوں کے بغیر بڑی ادھوری سی ہوتی ہے وہ خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا میں نے علم حاصل کیا آج پورے پاکستان میں جاتا ہوں بڑی محبتوں سے نوازا جاتا ہوں لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے کہ کاش کہ میری ماں ہوتی میں لوگوں کو پیغام حق سنا رہا ہوتا اور ماں پردے میں بیٹھ کے مجھ سے رسول اللہ کی باتیں سنتی تو میرا قد کس قدر بڑ جاتا انسانی فطرت ہے یار غربت کی زندگی سے امارت والی زندگی ملے کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے کبھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا آج دسترخان پہ انواع اقسام کے کھانے ہیں کبھی پاس سائیکل بھی نہیں تھا آج جہازوں کا سفر ہے کبھی کوئی محلے میں نہیں جانتا تھا آج پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں انسان آرزو کرتا ہے کاش وہ بوڑے ہوتے تو عزت کی مسلک پر پیٹھا ہوا دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پہ کھڑے ہیں بچھڑی ماں یاد آئی میرے نبی کی ماں کب بچھڑی جب حضور کی عمر چھ سال تھی اب واقعہ ٹیلہ آیا سیدہ آمینہ بیمار ہو گئی بیمار بغار تلق تھا جس نے سیدہ آمینہ کی جان لے لی وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پنچا دینا اور پھر حضور کو پاس بلایا ادھر بچپنے کی مسہومیت پیشانی میں نبوت کا نور ماں بیٹے میں خب سی جاتی ہے دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی فرمایا بیٹے فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باہی رہے گا وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی کہیں فضاء میں بکھر گئے حضور ماں سے لپٹے اور لپٹ کے رونے لگے فرمایا امی آپ کیوں نہیں بولتی آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی ہستا چمن خاموش ہے جانے والے لوٹ کرنی آتے لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں دھلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں خوشبو ہوتے ہیں پاس پاس رہتے ہیں ماں سے لپٹ کے روئے پھر اپنے نننے نننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی اس پہ آنسوں کا چھڑکاؤ کیا جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں میں نے سیدہ آمینہ کے مزار کی دو دفعہ زیارت کی ہے یہ مدینہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہم پہلی دفعہ جب وہاں حاضر ہوئے تو پہاڑ کے نیچے تھے ماحول بالکل خاموش تھا ہوا کا کہیں سے کوئی جھوکا بھی نہ آیا لیکن جب سیدہ آمینہ کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے آٹھوں دروازے ہی کھول دیئے ہیں آج بھی جنت سے تھنڈی ہوائیں سیدہ آمینہ کو سلام کرنے آتی ہیں حضور ماں سے لپٹ کے روئے اور پھر پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں امی ایمن کہتی میں پہاڑ سے نیچے اتری پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے فرما دی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ماں جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں امی ایمن کی بھی جان نکل گئی حضور کو سینے سے لگا لیا آقا فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے مسلح پہ کھڑے ہیں بچھڑی ماں یاد آئی صحابہ سے کلام کیا فرمایا صحابہ کاش کے آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی میں تمہیں نمازِ عشاء پڑا رہا ہوتا اس میں صورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا ماں جی کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا وہ مسجدِ نبوی کے دروازے پہ آکے کہتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو حضور فرما دے نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا دوستانِ عزیز ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرو روٹ کے چلے گے تو راستہ مانگو گے زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی آج ہے تو ان کی قدر کرو میرا کہنا ہے بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے شادی کے بعد محبت ڈیوائیڈ ہوتی ہے لیکن کچھ لمحے اپنے ماں باپ کے لیے رکھو یار کم از کم ایک گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کرو اس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاؤ ان کے پاؤں دباؤ ان سے مشورہ کرو اور یار جس طرح بچوں کو چھوٹی والے دن گمانے پھرانے کے لیے لے جاتے ہو کبھی کبھی اپنے اببہ کو پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو ان کے لیے پھول لائیا کرو ان کے لیے تحائف لائیا کرو یہ بوڑے مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی ہم جب وقت نہیں دیتے یہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں صاحبوں انہیں آپ کی ضرورت ہے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے آپ کے پیار کی ضرورت ہے ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو اور ایک دو بات گفتگو سمیٹنے لگا ہوں کسی نے واسف علی واسف سے کہا کہ اگر ماں باپ زندہ نہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے کہ وہ قبر میں اولاد سے راضی ہوں کوئی وظیفہ کو عمل ایسا ہے تو آپ ارشاد فرمائیں انہوں نے بڑی خوبصورت میری طرف توجہ کریں مہمان آرہے ہیں تشریف لا رہے ہیں میں اتنی اہم گفتگو کر رہا ہوں آپ میری طرف توجہ رکھیں واسف علی واسف سے یہ بات کی گئی کہ اگر ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو تو کوئی وظیفہ ہے بہت بڑی بات کی آپ فرما دیں ماں باپ جو پیچھے اولاد چھوڑ جاتے ہیں فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو یعنی یار غریب بہن بھائی ہو تو ماں باپ کے بعد جو امیر بھائی ہے وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کی کفالت اپنے کندوں پہ لے لیں میں یہی پہ گفتگو چھوڑتا ہوں آخر دعوانہ